یہ ہمارے جو مطالبہ تو بالکل ایک سیمپل مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو جنورسٹری بنایا ہے میڈیکر جنورسٹری اس کے اندر ایک ایکٹ گورنمنٹ آف بلوچستان نے پاس کیا تھا اسمبلی نے ہم چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے اندر ہمارے جو جتنے بھی امپلائیس تھے ان کو کوئی ملازمت کی تحفظ نہیں ہے اس حوالے سے ہم نو مہینے سے اتجاج کر رہے ہیں آج بلکہ دسویں مہینے میں منٹر ہو گئے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے اور جتنے بھی امپلائیس ہیں ان کی نوکریوں کو تحفظ ملے چونکہ آپ دیکھیں کہ مطلب ایک گورنمنٹ امپلائیس تیس پہنتیس سال اس کا سروس اس کے بعد اس کو اٹھا کے ایک اٹرانومس بارڈی میں ڈالا گیا ہے اس کی سروس سکور نہیں ہے اس کی جو تنخواہ ہے اس کی جو دیگر جو سرکاری ملازم کی ایک مراحت ہوتی ہے وہ مراحت ان کو نہیں ملے جس طرح گورنمنٹ اور بلوشتان دے رہے تھے تو ہمارا مطالبہ سیمپل سے یہ ہے کہ سارڈینس کے اندر ترمیم کیا جائے اور ملازمت تو جتنے ہی ملازمین ہیں ان ملازموں کو اپنے جگہ پہ دوبارہ بلوشتان اور گورنمنٹ کے ساتھ کہ مذاکرات آج نہیں مذاکرات تو تقریباً چار پانچ مذاکرات ہمارے ساتھ ہوئے بدقسمتی سے مذاکرات پہ عمل درامت نہیں ہوا آپ گورنر صاحب سے ملے اپنے تحفظات کا اظہار گورنر صاحب سے کیا گورنر صاحب نے ہمارے ساتھ ایگری کیا کہ آپ جو یہ مسئلہ ہے یہ جینین مسئلہ ہے اور فوریس کو ال کریں گے لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے احتجاج کیا پھر چیف جسٹس صاحب نے طلب کیا وہاں پہ گئے تو چالیس دن کا ٹائم دے کے وہاں پہ بھی مسئلہ نہیں ہوا سی ایم صاحب نے دو دفعہ مذاکرات کیلئے بلایا لیکن وہی ایک ہمارے ساتھ معایدے کر کے پھر اس کے بعد اس معایدے کے خلاف فرضی کی گئی تو آج آپ دیکھیں کہ نو ماہ کے بعد بھی ہم دوبارہ روڈوں پہ آج بیٹھے آج درنا دے کے بیٹھے ہوئے ہمارا سمپل ہی ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر جو آڈیننس ہے اس میں ترویم کیا جاتا بی ایم سی ایک سرکاری ادارہ ہے ادارہ تھا جب دوزار سترہ میں ایکٹ پاس کیا گیا تو ایک سرکاری ادارے سے نکل کے ایک آٹونومس باڑی میں گیا ایک پرابیٹ ادارہ بن گیا اور یہ پرابیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے اور ایک بلوستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی لیاس سے ہم کس لیول پہ ہیں ہمارے ڈسٹرک لیول پہ ہیں ہمارے کالجز اور ہمارے اسکولوں میں کیا حالات ہیں تو ہم ایک میڈیکل کالج کو جو پچاس سال سے ہم لوگ میرٹ کے ڈسٹرک کورٹا کے بنات پہ آ رہے ہیں تو اس کو آپ ایک پرابیٹ ادارہ بنائیں گے اس پہ سیٹوں کو آپ اوپن میرٹ پہ لائیں گے ڈسٹرک میرٹ آپ ختم کریں گے ڈیویزن میرٹ آپ ختم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بلوستان کی سٹوڈنٹ تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہمارے چھوٹے اور بھی مسئلے ہوئے ہمارے فیس بڑا دیئے گئے بیس ہزار کا فیس ایک لاکھ چھ بیس ہزار کر دیئے گئے اس پر ہم لوگوں نے پہلے دن پروٹیسٹ کیا کہ ایکٹ میں امنٹ کرو اور یہ جو وی سی کی اختیارات ہیں اس میں جو وی سی کے اختیارات ہونی چاہے وہی دیا جائے وی سی کے ناجائز اختیارات ہیں یا کہ غلط اختیارات ہیں ان کو ٹیک کیا جائے ایکٹ میں جو خامیاں ہیں ان کی ریکٹیفیکیشن کیے جائے تو انہوں نے فوراں فیس کو گورنر نے آڈر کر کے فیس کو کم کیا لیکن جو ایکٹ میں وی سی کو اختیارات ہیں وہ آنے والے سٹوڈنٹس کے لیے پھر ایک لاکھ پچاس ہزار کر سکتا ہے کیونکہ وی انیورسٹری ایک اٹونومس بارڈی ہے اس نے اپنے فنڈ ہنی لوگوں سے نکال لے ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹ کے مد میں ہو یا ملازم کے مد میں ہو یا کہ ہاسپیٹل میں ہمارے مریضوں کی کیونکہ بی ایم سی جو کالیج تھا وہ ایک کوئٹا میں موجود چار ٹریچنگ ہسپیٹل کو چلا رہا تھا تو وہاں پہ ہمارے پبلک بھی جا رہا ہے ہیزہ مریض ہیزہ پیشنٹ جا رہا ہے میں ابھی ڈاکٹر ہوں ہیزہ ڈاکٹر ہم ان کا علاج کر رہے ہیں جو ہم سرکاری صاحب سے ان کا علاج کر رہے تھے وہ ایک پرابیٹ ادارہ بن گیا یا آستہ آستہ سارے پرابیٹ ہو جائیں گے اور ہمارے مریضوں پر بھی یہ برڈن بڑھ جائے گا ان لوگوں کا ایک ہی مطالب آتا ہے بی ایم سی تحریح کی بالی جو جب سے شروع ہوا تھا بی ایم سی کے دو ہزار ستارہ میں جو ایکٹ ہوا تھا اس میں انیمنٹ کرنا وہ تو ان لوگوں نے پہلے کر لیا نوٹفیکیشن ہمیں جاری باقی انیمنٹ کرنا اسمبلی کا کام ہے یہاں سے کیبنٹ سے پاس کروانا ہم لوگ اسی لئے بیٹے ہوئے تھے نو تاریخ تک کہ یہاں کیبنٹ سے جو ہی یہ لوگ اس کو لکھ کے دے دیں گے اسمبلی کے طرف بھیج دیں گے اس کے بعد ہم لوگوں کا کام ختم ہوگا پھر ہم لوگ اپنے درنے کو ختم کریں گے درمیان میں ان لوگوں نے جو ایک تھوڑا سائس ہم لوگوں کو کچھ اعتراضات ہے اس پہ اعتراضات کی وجہ سے کل ہم لوگوں کو درنہ ختم کرنا تھا ان کے لئے انہوں نے کہا کہ کل پھر ہم دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے گزرے ہوئے کل اسد بلوچ صاحب زمرق صاحب اور اپنا زہور بلیدی صاحب سیکٹری ایلس انہوں نے بیٹھ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کی وزیر اعلی آہوز میں انہوں نے ہمیں یقین دیا نہیں کروایا آج وہ لوگ آپس میں بیٹھے آپس میں انہوں نے میٹنگ کی تو سب لوگوں نے یہ ڈیسیٹ کیا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ جو ان کے جان جان ان لوگوں کے اعتراضات ہے وہ اعتراضات ان کے ختم ہو وہ اعتراضات ان لوگوں نے ختم کی اب اسی پرسنٹ اب لوگوں کا کام ہو چکے بیس پرسنٹ باقی رہ چکے وہ اسمبلی سے ہو جائے گا اس پہ ظاہر وقت لگنا ہے دو مہینے دیڑ مہینے تیم مہینے لگنے ہیں باقی نوٹفکیشن ان لوگوں نے ہمیں جاری کی ہمارے بی ایم سی الگ ہو گیا بمز یونیورسٹی سے اب ہم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہے گا سریک کی حوالے سے میں خاص کر جو ہمارے پاس سات خواتین تھی ہمارے بینیں ڈاکٹر سبیہ بلوچ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور باقی جو ان کے ساتھ تھی ڈاکٹر نمرا بلوچ تھی باقی ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی جدوجہیت کا بلوستان کی تاریخ میں لڑکیوں نے اتنی زبردست جدوجہیت کی ایک سال اسٹرگل کیا اور اس کے ساتھ میں ڈاکٹر علیاس بلوچ صاحب کا ڈاکٹر غلام مصطفی وردک پروفیسر غلام مصطفی وردک صاحب کا مشکور ہوں ڈاکٹر عجاب کا اور بیسو پجار کے چیئرمن ڈاکٹر زبیر بلوچ کا اور بیسو کے چیئرمن منیر جالب صاحب کا اور بلوچ ترنٹریکشن کمیٹی کے چیئرمن نواب بلوچ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے جو ساتھی تھے ورکرز کے زیب شاوانی کے ساتھ ہمارے ساتھی جو ورکر تھے میند کش تھے اپکا کے ساتھی تھے اپکا کے تمام یونٹروں کا میں مشکور ہوں انہوں نے ہمارا برپور ساتھ دیا اس کے علاوہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ گرمن نے جو جو ہمارے ساتھ تیک کیا ہے آج وہ اس پر قائم رہیں گے اور دوبارہ کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ روڑوں پر اس طرح سے آئیں ایک سال کے جدوجہت تھی اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام کارکنوں کو پہلی بات تو یہ کہ یہ پانچ سال کا نہیں تھا پانچ سال کی بات ہوئی تھی جو ابھی دو سال پر آگی دو سال کے لیے بی ام سی کانٹیچونٹ پارٹ رہے گا لیکن جو ہمارا پلی تھا وہ یہ تھا کہ کانٹیچونٹ پارٹ دوسرے کالیجز کو بنایا جائے تو اس میں ہمیں یہ فیور انہوں نے دیا کہ یونیورسٹی کا کام جو یونیورسٹی ہوگی وہ صرف وہی کام کرے گی جو یونیورسٹی کا کام ہے پوسٹ گریجویشن کا کالیجز کی جو امیور ہے اور ملازمین کی جو امیور تھے داخلہ کی جو امیور تھے ایڈمیشن پالیسیز تھی یا ملازمین کے جو مسائل تھے پینشن یہ وغیرہ وہ ڈاریک ہیلڈ ڈپارٹمنٹ دیکھے گا لک آفٹر کرے گا ان کے پاس جائے گے ہمارے تمام جو بینیفٹ ہے ہمارے معاملات ہیں جو بھی ہے وہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوں گے اور پرنسپل جواب دے ہوگا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہی پرنسپل کی تائناتی عمل میں لائے گا جبکہ وائس چانسلر کو اور اونیورسٹی کو انڈر گریجویٹ کالیجز سے صرف اس وقت ان کو ضرورت ہوگی جب وہ پوسٹ گریجویشن شروع کریں گے تو جو فیکلیٹی ان کو ضرورت ہوگی وہ ڈپٹیشن پہ وہ پرنسپل سے ریکویسٹ کر کے ہائر کر سکتے ہیں دو سال کے لیے یہ ہوگا اس کے بعد ان کو دوسرے کالیجز کانٹیشن کالیجز کی طور پر ملیں گے اور ہم دس دن کا جو بات رکھا گیا ہے وہ جو ایکٹ کے اندر کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس پر کمیٹی بیٹے گی اور دس دنوں میں اس کو فائنل کرے گی تو جو ہمارے ساتھ تے ہوا ہے وہی چیز جو فائنل ہوئی تو ظاہر ہے ہم نے اتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم اس کو اوکے کریں گے اس میں ہماری نمائندگی بھی ہوگی اور اگر اس میں نہیں ہوا دس دن کے بعد تو ظاہر ہے پھر یہی روڈ ہوں گے اور یہی ہم ہوں گے اور شاید اس سے سخت اتجاج کریں لیکن ہمیں امید ہے اس دفعہ سی ایم صاحب نے بھی یہ ہمیں یقین دیا نہیں کرائی ہے خاص کر ہم واجہ آسد بلوش صاحب کے مشکور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک نام ہے ان کی ایک کیلیبر ہے اور وہ اپنے دوان سے پیچھے نہیں آٹھتے ہیں سیکرٹی ہیلت صاحب کام شکوری آدھا کرتے ہیں کہ سیکرٹی ہیلت صاحب نے اس چیز کو سمجھا اور ٹیکنیکل طور پر پڑھے لکے آدمی ہیں انہوں نے اس چیز کو ٹیکنیکلی اس چیز کو سمجھا اور اس چیز کو اس طرح سے اس نے ڈیفائن کیا اور ہینڈل کیا اور اس مسئلے کو سٹ آؤٹ کیا اس طرح سیکرٹی ہیلت صاحب نے بھی کافی کوپریٹ کیا تو ہم ان کے مشکور ہے اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح سیکرٹی ہیلت صاحب نے اور واجہ صاحب نے وزیرالہ کے بحاف پر یہاں پر آ کر بات کی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس بات پر قائم رہیں گے اور اس دفعہ ہمارے صد کوئی دوکہ نہیں ہوگا ہم پر امید ہے